ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں رمضان کے روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں اس کی مقصد کو واضح کرتے ہیں کہ تاکہ تم متقی و پرہزگار ہو جاؤ انسان کے اندر تقویٰ اور خشیتِ الہی کے جذبات پیدا ہو جائیں خشیتِ الہی سے مراد اللہ کا خوف ہے یہ خوف کی اس قیفیت کا نام ہے جس میں انسان کے اندر محبت اور احترام کا انصر پایا جاتا ہے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے وہ اپنا احتساب کرتا ہے کہ کہیں اس کے عامال اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کی منشاہ کے خلاف تو نہیں چل رہے انسان کو ہر وقت یہ ڈر لاک رہتا ہے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور نہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں خشیتِ الہی کے تعد ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے خوف سے اس کی عظمت و قبریائی و جلال سے ان کے دل لرز جایا کرتے ہیں ڈر جایا کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا احلیٰ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توقع کرتے ہیں عزت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکتے ہیں وہ ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں عزت عیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کہ یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو شرابی ہیں شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں مگر اللہ کے نبی نے جواب دیا ایسے دیگ کی بیٹی نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مگر باوجود اس کے یہ سب کام سر انجام دینے کے بعد بھی ان کے دل اس خوف سے لرزہ رہتے ہیں کہ ہن ان کے یہ اعمال بھی زائع نہ کر دیے جاؤں واضح رہے کہ یہاں خوف سے مراد صرف گنا نہیں ہے بلکہ یہ اس احساس کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کے حقوق کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں نیوٹن نے اپنی بہت ساری اجادات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا وہ اس کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ جتنی فطرت کے قاونین پر اس نے ڈیسرچ کی ہے جو کچھ اس نے معلوم کیا ہے وہ اس سے کئی کم ہے کہ جو راز ابھی بھی اس سے پوشیدہ ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ کچھ قیمتی خزانہ لگ جائے کچھ دنیاوی کچھ چیزوں سے وہ متاثر ہو جائے اور وہ اسی کو کل کائنات سمجھ بیٹھے وہ یہ بات بھول جائے کہ اس کائنات اس دنیا میں بہت سارے ایسے قیمتی خزانے موجود ہیں بہت سارے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایک مومن جب اس بات کا احساس کرتا ہے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ اللہ تعالی نے کیا کیا ذمہ داریاں سوپی تھی اس کے ذمہ کیا کیا کام لگایا گیا تھا جو وہ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا تو اس کے اندر یہ ڈھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ چند عامال جو اس میں سر انجام دیئے ہیں وہ چند اچھے عامال بھی زائع نہ ہو جائیں تو اس وقت اس انسان کے اوپر خشیت الہی کی وہ کیفیت تاری ہوتی ہے جس میں وہ روئے گڑ گڑائے بنا رہ نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے روز یہ صدا بلند ہوئی یہ کہا گیا کہ سوائے ایک شخص کے باقی سب جنت کی طرف روانہ ہو جائیں تو فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے مجھے ایسی ایسی کیفیت مجھ پر تاری ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں مجھے رو کی نہ دیا جائے راتوں کو جاک کر اس قدر رویا کرتے تھے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ہچکی بند جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا حکمران جس نے آدھی دنیا فتح کی آدھی دنیا پر حکمرانی کی روب اور جلال والا شخص ایک دن قرآن باق کی تلاوت کر رہے تھے جب یہاں پہنچے کہ اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے وَعِزَسُّ خُفُ نُشِرَت اور جب عمال نامیں کھولے جائیں گے یہ سوچ کر ان کی اوپر یہ کیفیت تاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اکثر جواب دہی کے ڈر سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ کب کبھی تاری ہو جائے کرتی تھی اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کی بات کی جائے تو خشیتِ الٰہی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز لکڑیاں جمع کی ان کا ایک گھٹھا بنایا ان کو کندے برا کر چل پڑے لوگوں نے کہا میرے المومنین کیا کر رہے ہیں غلام ہیں وہ اٹھا لیں گے فرمایا نہیں میں اپنے اندر جھانکنا چاہتا ہوں میں اپنا اعتصاب کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے اندر غلامی کی وہ کیفیت ختم تو نہیں ہوگی وہ غلامی کی حیثیت ختم تو نہیں ہوگی میرے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگتے تو ان کے جسم لرز رہا ہوتا تھا پوچھنے پر معلوم ہوتا کہ اس قدر خوف ہے اس قدر ڈر ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں نہیں معلوم کہ اس کو یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ان ساری کیفیات کو مندر نظر رکھتے ہوئے اقبال اللہ تعالی سے اس شیر میں دعا کرتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے اس ساری گفتگو کو اگر ہم آج رمضان سے ریلیٹ کریں تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیاں کرنے کے جذبات اروج پر ہوتے ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل و دماغ خشیتِ الہی سے بھرپور ہو مگر یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشیتِ الہی کے ذریعے ہم جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محض ہم نماز روزے اور تسبیحات سے جوڑ کر ریلیکس ہو جاتے ہیں محض یہ چاہ لینے سے اس سارے تصور کو پڑھنے سمجھنے کے بعد اگر ہم نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں مگر ہمارے اندر محبت سبر تحمل اور قربانی کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہمارے اندر معاف کرنے کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے تو اللہ تعالی کو ہمارے صرف بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں یہ مقصود نہیں ہے اللہ تعالی کو ہمیں اس روزے کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ وساہا کہ اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اٹھنا پڑتا ہے ہمیں فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے ہمیں بہت سارے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں اور خاص کر یہ رویے ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے برداشت کرنے پڑتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے اشتداروں سے برداشت کرنے پڑتے ہیں مولانا سیدہ بلالہ صاحب مدودی فرماتے ہیں کہ اس کام میں سب سے زیادہ مشکلات ہمیں اپنے ہی قریبی ساتھیوں سے آتی ہیں انہی کے رویے ہمیں انہی کی تلخیاں ہماری پریشانی کے سبب بنتی ہیں ہم انہی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں مگر ان ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں صبر اور تحمل سے اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی محرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر ہم تمہیں اخلاق کے عالی درجے پر فائز نہ کرتے تو یہ جو لوگ تمہارے گرد ہیں یہ چھٹ جاتے یہ تمہارے پاس نہ بیٹھتے یہ تمہاری بات نہ سنتے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بھی اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہونا ہے ان ساری تلخیوں کا برداشت کرتے ہوئے ہمیں اخلاق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں لینا وادی تائف اور فتح مکہ کے موقع کو اس سارے واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ہمیں اپنے اوپر یہ کیفیت تاریخ کرنا ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہ بہت ساری جگہ ہمارا دل ٹوٹے گا ہماری دل ازاری ہوگی مگر پھر بھی ہمیں معاف کرنے کے جذبات پیدا کرنے ہیں یہاں اقبال بہت خوبصورت چہر فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر بہت ساری جگہ تمہارا دل ٹوٹے گا دل ازاری ہوگی لیکن اس کو ٹوٹنے دو یہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا ہارا ہوا اس کی نگاہ میں جس نے اس کو بنایا ہے یہ عزیز تر ہے عزیز تر ہے یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ خشیت الہی کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں ان سارے پہلو کو اپنے کردار میں شامل کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوبت حاصل کریں